بدن اٹھا نہیں ہے آٹھ الارم لگائیں دس الارم لگائیں اٹھا نہیں جاتا صبح کیوں نہیں اٹھا جاتا کیونکہ بدن ذکر کی حالت میں نہیں ہے بدن غافل ہے ہمارے ہم جو شہر کا ٹائم شرح رمضان میں ہوتا ہے کیونکہ شہری کھانی ہوتی ہے ویسے ہمیں بدہ ہی نہیں شہر بھی ہوتی ہے شہر کا ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم شہر کا ٹائم اور وہ وقت ایسا ہے کہ عرفہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دائرہ علم نہیں ہے ہم ایک تو دیکھ نہیں سکتے اس طرح چیزوں کو ورنہ کوئی بھی عارف کوئی بھی ولی سہر کے ٹائم پر سوتا نہیں ہے اور سردیوں میں جہاں لمبی لمبی راتیں ہوں تو سردیوں کی راتیں تو عرفہ کیلئے بہار کی راتیں ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے وہ بھی سہر کے وقت میں خاص لذت ہے اگر انسان کو پتا ہو کہ اس وقت کی اہمیت کتنی ہے تو انسان اس وقت کا انتظار کرتا ہے میس نہیں ہونے دیتا ہوں اب ہم کیسے اٹھیں مولانا صاحب اگران محترم چند اپشن ہے خیلی اپشن اے جلدی سو جاؤ جو کہ بہت مشکل ہے آج کا جلدی کوئی بھی نہیں سو جاتا اپشن بی رات کو کھانا کم کھاؤ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے یہ بھی راتی کو تو مولانا صاحب کھانا ملتا ہے صحیح طرح اس کو بھی کون چھوڑے اپشن سی سائی رات چاٹتے رہو یہ بھی مولانا صاحب نہیں ہوتا کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کوئی رات جا گئے فجر سے پہلے آنگ لگ جاتی ہے فجر سے پہلے سو جاتا ہے سائی رات باہر بیٹیں گے ایک دو بیٹیں گے گمیں پھریں گے کیا کہا کیسے اس وقت کو حاصل کریں یہ سرمایہ ہے یہ حسرت کھائے گا انسان جب قیامت ملے دن کھڑا ہو کہ میں اپنی زندگی کی کیسے وقتوں میں سوتا رہا جب بٹ رہا جانے ہوتا آیت اللہ تشمیری سے پوچھا کہ کیا کیا جائے دین و دنیا اور آخرت کے لئے انہوں نے کہا تمہیں اگر دنیا چاہیے تو بھی تحجد پڑھا گا اور اگر دین چاہیے تو بھی تحجد پڑھا گے اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تحجد پڑھو یعنی سہر میں اصل مسئلہ سہر میں بیداری کا ہے خدا کو ہم کتنی نوافل بڑھا گے ہم خدا وہ کیا دیں گے خدا نے مقصود اوقات رکھے ہوئے اگر میں وہ وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں جہ 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 جو ایک ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں لکھتا ہے کہ یہ جوان پروڑگار دیری عبادت میں کھڑا ہوا تھا دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی فورن ڈیوٹی میں لکھ لیتا ہے کہ پروڑگار جب میں ڈیوٹی پہ آیا یہ جوان عبادت میں کھڑا ہوا تھا جب تک یہ دنیا کٹے گی نہیں یہ معاملہ جڑے گا نہیں اب ہم تو یہاں رات کو اس لئے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں کیوں کھائیں تاکہ بدن آسانی سے اٹھ سکے ایسے جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زندگی میں بہت کم ہی ہوا کہ ہم نے بھی ڈاکٹر کی سنی ہو ڈاکٹر کہتے ہیں صحیح ہیں اتباہ کیا کہتے ہیں کہ دس بجے سے لے کر رات دو بجے کا ٹائم ہے صحیح سونے کا کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو باڈی انزائم پرڈیوز کرتی ہے اور آپ فریش ہو سکتے ہیں بیماریاں دور ہو سکتی ہیں اب ہم سب میں آپ کو نہیں کہوں گا بیمار ہیں کبھی یہ پرابلم کبھی ہو کیوں مسئلہ کیا ہے کہ جو الہی سسٹم اللہ نے دیا ہے اللہ نے رات کو آرام کے لئے قرار دیا ہے لیکن ہم رات کو آرام اب آپ دیکھیں ہم فریش نہیں ہیں ہمیں بیماریاں ہیں ہمیں مشکلات ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو اس طرح اپلائے نہیں کرتے اگر انسان صحیح سوئے تو آپ دیکھیں خود فجر میں اٹھتا ہے کم سونا کم کھانا کم بولنا یہ تین راز ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ عرش کہ راز اس کے اوپر کھلے تو ہمارے مرشد بھی کہتے تھے کہ اس شکم کو دنیا کی غلاست سے مت بھرو ورنہ تمہیں آسمانوں کے راز آشکار نہیں ہوں گے تو ہمارے مرشد بھرو